سردار صاحب نے جس طرح ذکر کیا اور جام صاحب نے بھی اپنے نکات میں ذکر کیا یقین انہیں دونوں طرف سے بڑے پوزیٹیو اور بڑے مصبت جواب ہیں لیکن جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کیونکہ پبلک فنڈ سے اس کا نام ہی اس لیے پبلک ڈیولپمنٹ یا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ سکیم رکھا گیا ہے کہ یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ دراصل ہے ہی پبلک کا اور پبلک کا پیسہ جب آتا ہے تو وہ پولیسی اور پلاننگ کے ایک پروسس سے گزرتا ہے اور اس پروسس کے لیے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں کچھ پروسیجرز ہیں کچھ رولز ہیں کچھ اور پولیسی ڈاکمنٹس ہیں یعنی پولیسی ڈاکمنٹس یہ پی ایس ڈی پی بہت بڑا ڈاکمنٹ ہے بدقسمتی سے میں نے سوچا اس میں لکنے پڑنے کا کوئی چیز نظر آئے گا لیکن ایک پیج پر مشتمل صرف اس میں لکنے پڑنے کی کوئی چیز ہے جو بھی میں نے گزشتہ نو پی ایس ڈی پیز دیکھے ہیں کٹ پیسٹ ہے ان کا اس میں کوئی آپ کو ایون انگریزی کا کوئی ایک جملہ بھی مکمل کسی متبادل یا کوئی تبدیل شدہ نظر نہیں آئے گا اور جام صاحب اس میں انہوں نے جب ذکر کیا تھا پی ایس ڈی پی ٹو تاؤزن ایٹین اور نائنٹین کا پیرا گراف آخری پیرا گراف آپ پڑھیں یہاں اس لیے بھی آج پی ایس ڈی پی ایس ڈی پی سے متعلق معاملات کو ذہر بحث نہیں لائے جا سکتا کہ مجھے یہاں پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے موقعے کا ایک فرد بھی نظر نہیں آتا افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر ہم اس پر بحث کرتے یا نہ کرتے آج کم از کم پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے تمام شو بجات کے سربراہ آج یہاں موجود ہوتے کہ یہ بلوچستان اسمبلی پی ایس ڈی پی پہ ایون نارملی بھی ہم بات کرتے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے ڈاکومنٹ کا ذکر ہے مطلب سویکر صاحب سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز ایس ڈی جیز اور پھر اس میں ایک تیسرے ڈاکومنٹ کا ذکر ہے بلوچستان کمپریینسیو ڈیولپمنٹ اسٹیٹیجی اور اس میں ایک چوتے ڈاکومنٹ کا ذکر ہے بلوچستان ڈیولپمنٹ نیڈ اسسمنٹ یہ چار ڈاکومنٹ کو مت دے نظر رکھ کر اس کے ساتھ جب بھی کوئی پی ایس ڈی پی بنائی جاتی ہے یہ کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل تیٹی ایٹ جس میں عوام کی سوشل ویل بینگ کے بارے میں بات کی گئی ہے آرٹیکل آٹھ سے لے کر چیپٹر ون اور چیپٹر ٹو وہ سارا آپ کو جب یہ ڈیولپمنٹ سکیمز بناتے ہیں جو سپریم ڈاکومنٹ ہے اس آوز کا اس ملک کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو جب پی ایس ڈی پی مکمل بزیر بحث لائی جائے گے ہم کریں گے سردار صاحب نے کہا کہ کورٹ کے فیصلے کو پڑھیں میں نے پہلے جب کہا کہ کورٹ کا فیصلہ پڑھوں گا وہ بلوچسان حکومت کے لیے گزشتہ حکومت کے لیے انتہائی شرمناک قسم کے فیصلے ہیں سب سے پہلا اس کے پیج ون پہ ہی دیکھ لیں میں تھوڑا سا صرف کچھ پیرے پڑھوں گا میں سارا فیصلہ نہیں پڑھوں گا پہلے پیرے میں جب یہ شروع ہوتا ہے مکمل بڑھوں گا جنابی سپیکر سپریم کورٹ نے اسی طرح کا ایک فیصلہ دیا تھا تو آئی کورٹ نے ان سے پوچھا through the department and were vetted by the P&D department in the light of the judgment of the Honorable Supreme Court reported in PLD 2014 Supreme Court 131 and judgment of his court passed in this position and petition on 2nd May 2018 before the preparation of the current P.H.D.P. of the year 2018-19 یہ آئی کورٹ نے ان سے سوال پوچھا تو ACS صاحب کا جواب سنے سنیے گا کہ جو ڈاکمنٹ ہمارے سامنے پڑھا اس کی لیگل احسیت اس سٹیٹمنٹ کے آئی کورڈ میں دیئے گئے میں کیا ہے Of the court Schemes in the current PSTP are not in accordance with the judgment of Honorable Supreme Court ACS, Chief Economics, all the head of the department They clearly stated یہ کہتے ہیں کہ جی Admitted the fact that new schemes in the current PSTP Are not in accordance with the judgments of the Honorable Supreme Court The judgment of this court and the rules of Planning Commission of Pakistan However They stated the sum of these schemes are of public importance اس کے بعد میں ایک اور پہرہ پڑھتا ہوں جس میں یہ کہتے ہیں The land AAG میرے خیال میں additional attorney general یہ page number two ہے The land AAG stated that If the judgment of the Honorable Supreme Court is implemented یہ additional attorney general خود کہتا ہے In its letter and spades More than 80% schemes would be deleted As such for the current year There would be very less number of schemes To be executed And a large number of the amount Allocated for these schemes Would lapse Therefore requested to permit the departments And a large number of the court And a large number of the law This particular law بارہاں اس پی ایس ڈی پی اسی لیے ہم نے کہا کہ جس آنریبل کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پی ایس ڈی پی کو ڈسکس کریں ہمارا مقصد نہ تو کوئی اپنا سڑک ڈلوانا ہے نہ کوئی اپنا اسپیتال ڈلوانا ہے نہ کوئی اپنی ذاتی سکیم ڈلوانی ہے بلوچستان نے ستر سال تک سفر کیا ہے غلط فالسیوں کی وجہ سے ڈیٹ دو کلومیٹر کے فاصلے پر اسمبلی چیف منسٹر سیکٹی ایٹ اور سیکٹی ایٹ میں پہتے ہوئے بابووں نے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کی زندگیوں سے کیل آئے آج بلوچستان میں چیاسی فیصد غربت اسی طرح کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوئے ہیں جب آپ اپنے ڈیولپنٹ ایجنڈے کو اپنے عوام کی ضرورتوں کے مطابق نہیں بناتے یا ڈنی ڈالتے قوائد و ضوابط کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ کے صوبے میں خوشحالی آئے گی آپ کے صوبے میں امن آئے گا لیویز والے مرتے ہیں غریب مرتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اسپیتالوں میں جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ بچے جنم دیتے وقت مرتے ہیں اٹھارہ لاکھ بے روزگار ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر میں میں آنگا کہ اس میں کسی بھی پیراگراف کوٹ آئیں کوئی بھی پیراگراف اس پی ایس ڈی پی ٹوٹاوزن ایٹین اور نائنٹین کے ایک میں نہیں ہے ایک اور پیرا ہے پیچ چار پہ جائیں وہ اسی طرح ہے ایکس ای سی ایس مسٹر نصیب اللہ خان بازی وینی اپیرد پیفور دی کوت ان ایڈمیٹی دی فیکٹ دی کرنٹ پی ایس ڈی پی اس ناٹ بین پریپیرد جس آدمی کے دسخت سے یہ پی ایس ڈی پی جاری ہوا ہے جو پری فیس میں نے پڑھا ایک پیچ کا نصیب اللہ خان بازی صاحب کے دسخت سے ہے اور یہ پی ایس ڈی پی ہے اب وہ شخص خود سپر آئی کورٹ میں کڑھا ہو کے کہتا ہے ایکس ایس مسٹر نصیب اللہ خان بازی وینی اپیرد بفور دی کوٹ ان ادمیتی the fact that the current پی ایس ڈی پی has not been prepared as per procedure therefore it is honed the same keeping in view the statement made by the then ایس یس the reports of the secretariat and the chief economist it has proved that most of the schemes included in the current پی ایس ڈی پی is are contrary to the law یعنی قانون کے معورہ قانون ہیں as a char illegal غیر قانونی ہیں the present ایس اصل میں یہ فیصلہ بھی میرے خیال میں صحیح طریقے سے شاید ہمارے وزیرالہ صاحب تک یا کیابنٹ تک یا اکمرانوں نے یا خود ہمارے ایس ڈیولپمنٹس میں یا ڈیولپمنٹس ایکشن میں پڑا نہیں گیا ہے میں اس کے پھر آخری پہرے میں آتا ہوں آخری سے زیادہ ایک ایمپورٹنٹ اور ہے ہم سب اراکین کے لیے جو پیج نمبر 5 پہ اگر آپ اس کو پڑھیں پیج نمبر 5 پہ پیرا نمبر 2 as far as the contention of the land attorney general and the land ACS with regard to important schemes highlighted by the secateurs are concerned preparation of the next PSDP اب آ رہی ہے بات 2019 اور 2020 کے PSDP کے دیعت 2019 2020 would start from the month of October ہم ابھی سپٹمبر میں سپٹمبر کے آخر میں ہیں بائیس تاریخ ہے آج صرف آٹھ دن رہ گئے ہیں یہ Honorable Court کے آرڈر ہیں ہم اسی لیے چاہتے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس بلائے جائے اور اس فیصلے کی روشنی میں پی ایس ڈی پی جو کرنٹ پی ایس ڈی پی ہے اور upcoming جو پی ایس ڈی پی ہے تو قوٹ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ پہلے غلطیاں ہوئیں جلدبازی میں پی ایس ڈی پی بنتے ہیں تو لہذا preparation of the next پی ایس ڈی پی of the year 2019-2020 would start from the month of October which is not far away and this process will continue till the end of March 2019 یہ کورٹ کا اس میں بقاعدہ طور پر منشن کیا فیصلہ ہے آخر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پی ایس ڈی پی بناتے وقت سپریم کورٹ کے جو بھی rules اور procedures تھے وہ ہیں page 6 پہ rationalization کی بات کی گئے یہ schemes کی اور اس کے بعد جو آخری سردار صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں پیرے کا یہ پورا فیصلہ ہے یہ ہمارے باقی فیصلوں کی طرح جب کورٹ فیصلے دیتے ہیں تو امیشہ ہمارے وکیل صاحبان کہتے ہیں ہمارے کلائنٹس کو کہ جی آپ پہلے آخری دیکھیں فیصلہ judgment اسی میں یہ جو 18 آگست کو ہونے والا یہ یہ فیصلہ یہ پورے کا پورا ان کنٹیکسٹ میں یہ کل it's a decision تو اس کا کوئی آخری فیصلہ باقی آخر میں کہتے ہیں the request so made is reasonable therefore the consent departments are permitted آئی کورٹ نے پھر ان کو permission دی کہ آپ rationalization کریں آپ پی ڈی 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 پی کے طرح سے جائیں آپ ان schemes کو discuss کریں اور جو بھی ترجیہ تی بنیاد پر schemeات آپ تشکیل دے سکتے ہیں لے آئیں اب بحثیت رکنے اسمبلی بلوستان کے ایک ذمہ دار نمائندے کے ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر یہ بحث ہو کہ آیا ہم آنے والے پی ڈی پی یا جو موجودہ پی ڈی پی ہے اس کے ساتھ وہی اشر کریں گے جو ہم گزشتہ ستر سال میں اپنے development plan کے ساتھ کرتے تھے اگر نہیں تو ہمیں نئے جو پی ڈی پی جس کو آپ revise کر رہے ہیں اور آنے والے پی ڈی پی دونوں کے لیے ایک development framework بنانا ہوگا ہمیں ایک indicator based development strategy develop کرنی ہوگی ہمیں ایک ایسا منصوبہ یا ترقیادی منصوبہ دینا ہوگا جس میں ہم بتا سکیں گے کہ آج اگر 86 فیضت بلوستان میں غربت ہے تو ہمارے 88 ارب روپے کے استعمال کے بعد بلوستان میں غربت 66 فیضت پہ آئے گی لیکن نہیں ہوا میرے پاس کافی documents پڑے ہیں جس وقت بلوستان میں پیسے کی کمی تھی تو اس وقت بھی یہی رونا رہتا تھا کہ پرمبرگ پس پیسے نہیں ہیں جب ہمارے پاس پیسے آگئے آج اس پی ایس ڈی پی کو دیکھیں جن شعبے میں بلوستان میں ایمرجنسی لگنی چاہیے health ہے education ہے water and sanitation ہے human resource development ہے technical education ہے modern education ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آرازتہ کرنے کے بجائے یہ 2018 اور 19 کے پی ایس ڈی پی میں آپ خود دیکھ لیں جام صاحب آپ نے خود ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور ایڈویٹ بھی کیا تھا یہ اس میں ٹوٹل اسکیمیں چار ازار سات سو اٹھائیس اسکیمیں ہیں ایک ازار پانچ سو پندرہ آن گوئنگ اور تین ازار دو سو تیرہ نیو اسکیمز ہیں اور ان میں communication 22.193 ملین یعنی 22 عرب 23 عرب کے لگ بگ جو ہے صرف ہم نے communication کو دیا ہے جبکہ education health ہماری priorities میں چوتے پانچ چٹے نمبر پہ چلی جاتی ہیں تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اجلاس particularly objective اس اجلاس کا یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے آنے والے کم از کم پانچ سالوں کے لیے annual development plan کی اس اکمت عملی سے جان چڑھا کر بلوچستان کو ایک long term development plan دے جو پانچ سے دس سال پر مشتمل ہو ہم اس کو constitutionally legally through an act of this house this august house ہم اس کو secure کریں اس کو safeguard کریں اور اس میں ہم اپنی priorities کو بیٹھ کے یہاں discuss کریں اگر آپ نے اس کو حکومت کے دوستوں اپنے مشیر اپنے وزراء اور اپنے cabinet اور اپنے aces کے جو بھی ہمارے لوگ ہیں بائی ہیں بابو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے discuss کیا یہ کوٹ کا فیصلہ پھر حکومت کے پی ایس ڈی پی کے گردن پہ لٹکا رہے گا ہم نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے عوام کا ایک دن ضائع ہو یہ پی ایس ڈی پی جون دوہزار اٹارہ میں مئی میں آیا تھا میرے خال میں اس پہ ابھی تک دو فیصد بھی کام نہیں ہوا چھ مئینے آپ کے ابھی رہتے ہیں کوئی نو مئینے آٹھ مئینے رہتے ہیں اس میں چار مئینے پانچ مئینے آل لیڈی لیپس ہو گئے ہیں چار پانچ مئینے بعد یہ کورٹ سے جا کے کلیر ہوگا تو اگر ہمارے پاس پیسے بجتے ہیں دس اگست آوسٹ ہم یونینمسلی آکے بیٹھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہماری پرائیٹیز کیا ہیں ان پرائیٹیز کو جو ہے متنظر رکھ کے ہم ایک جوائن میں بھی پی ایس ڈی پی بنائیں اس میں ہمارے پاس وقت بجے گا یا ہوں سکتا ہے ہم کوئی تین سال کی پی ایس ڈی پی بنائیں تو ہم لکیر کے فقیر بننے کی بجائے جام صاحب بلوچستان نیڈز ریولوشنری ڈیسیجنز بلوچستان میں گوڈ گووننس کا کرائیسز اتنے تکلیف دیت تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو اگر آپ نے بابووں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور چند وزراء کے کہنے پر اگر اس میں آپ نے خاموشی اختیار کی مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ جاری رہے لحظہ جناب سپیکر آپ اس پر ایک رولنگ دے دیں کہ کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دوہزار انیس اور دوہزار بیس کی پی ایس ڈی پی کی تجاویز بھی ابھی سے شروع ہونی چاہیے ایک ڈیولپمنٹ فریمورک بننا چاہیے ایک پروپر ٹیمپلیٹ انٹروڈیوس کیا جانا چاہیے یہ ساتھ سے آتھ ڈاکمنٹ جن کا میں نے ذکر کیا انکلوڈنگ کانسٹیوشن آف پاکستان ان سب کی روشنی میں اور ایس ڈی جیز کی روشنی میں کیسا ایک ڈیولپمنٹ ایجنڈا بلوستان کے لیے برتب کیا جا سکتا ہے آپ پانچ داست بیس دن یہاں پہ بیٹیں جو ایجنڈا میں موصول ہوا ہے اس میں آپ نے منڈے ٹیوزے آزاد رکھا ہے جنابے والا بلوستان تکلیف دے مرائل سے گزر رہا ہے یہاں صبح و شام دن رات بیٹھ کے میٹنگ کر کے ایک ڈائریکشن آپ لے حکومت کرنے کی ذمہ داری خداون تبارکتالہ نے آپ کے کندے پہ ڈالا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے دکھ درد میں ہم بھی شریک ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سات دن یہ ایوان کے اجلاس چلائیں یہاں پر ساری چیزیں اپنی جو ہے فوکس اپنی سٹیٹیجی اپنا جو ہے نکتہ نظر اپنا جو ہے رستہ وہ کلیر کریں ہم آپ کو جو ہے اس میں بدد دیں گے